اوہ یار آگے 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 ہیں یہ تو خطرے والی پاک یار یہ آج ہم نے کبوتر اپنے چھوڑے وہاں سے جیسے ہم نے اپنے اس کے منی زو کے اندر آکے اپنے کبوتروں کا وہ دروازہ چھوڑا تو آکے نہیں خود بخود یہ اٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب با مشکل یہ نہیں کہ گھوم گھام کے اب دوبارہ واپسی آئے ہیں حالانکہ یہ لکے کبوتر اس کے پیچھے وہ لگ گئی ہے وہ دیکھو اس کو ادھر آنے نہیں دے رہے یہ ایک جاتے اس کے پیچھے دوسرے لگ جاتے ہیں اب دوبارہ لگے گا بلکہ وہ ڈر رہا ہے یار ڈر رہا ہے وہ کہاں پر رہا ہے نہیں ہے اسے یہ ایسے کرتے ہیں اچھا ایک وہ سیڑ بے دوستو وہ نر وہ ہے یہ ماد ہے ٹھیک ہے یہ کیسے آپ نے صبح ان کو چھوڑا تھا یار وہ اس کے اندر نا اسیل بچے مرگی مرگا باندھ ہوتے ہیں اچھا تو وہاں سے اڑے اس دیوان پر آتے بیٹھے ہیں صبح جیسے ہم آتے ہیں دانہ ڈالنے کے لئے چوزے وغیر اس کے اندر مزید ہم اپنے مرگیاں وغیرہ باندھ کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کھولا اس کو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے یار وہ سیڑ پر کونجیوں سیڑ پر گئی ہوئی ہیں یہ نہ ہو کہ وہ باہر نکل لیں مل صاحب اس کو دروازے کو باندھ کر گیا ہو اگر کونجیں پیٹرول پمپ کی طرف آگے چلے گئی نا پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا ان کو پکڑنا اوہ یار وہ پھر اٹھ گیا ہے اچھا اس کو اٹھاتے ہیں آپ دروازہ بند کرو میں اٹھاتا ہوں یہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی اٹھ نہیں رہا یہ اٹھ گیا ہے وہ جا رہا ہے وہیں پہ اپنے جگہ جا کے بیٹھ گیا یہ مل صاحب بچے بلوارے ہو کیا کہاں پہ اس کو اس سیڑ پہ لے کے آئے نا پھر آپ ادھر لے کے آئیں گے چھوٹی دیوار سے اوپر آ جائے گا یہاں پہ ہم کھولتے ہیں نا بچے دیوار ہمیں یہ چھوٹی دماغی ہوئی ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں بچے بغیرہ چکنے پھرنے کے لئے اس سیڑ پہ چل جاتے ہیں وہاں پہ سبزہ بغیرہ دوگ ہو گئے دیکھ رہے ہیں آپ اس سیڑ پہ پلاٹ میں نسازن ایسے یعنی کہ کچھرہ مچھرہ پڑھتے ہیں چوزے بغیرہ ہم وہاں سے کھاتے ہیں سلام علیکم دوستو کیا آلیں خیریہ سے ہم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں پس ٹیم ہے صبح صبح ہم آگئے ہیں اپنے منی زو میں پرندے وغیرہ سارے کھول دیئے ہیں دانہ پانی ان کو یہ نہیں کہ ڈال دیا تھا یہاں پہ ایک دو چوزوں سیڑ پہ گیا ہو گا جیسے کھولتے ہوں سیڑ پہ گیا مول صاحب ان کو سیڑ پہ لے کے آ رہے ہیں دوستو جیسے ہی ہم آئے نا ہم نے اپنا منی زو کا اپنا یہ کبوتر والا کیج کھولا تو یہاں سے ایسے فوری دو کبوتر نکلے ہیں ایسے انہی کے گئے ہیں درختوں کے اوپر ادھا ادھا گھوم کے واپسی آگئے ہیں کبوتروں کی یہ خصیت ہے یہ واپسی تو آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی دوسرے لوگ پکڑ بھی لیتنے کبھی کبھار مالکوں کے پاس واپسی آ جاتے ہیں گھر سے جو کیچن کا ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے اگلے دن یعنی کہ ایک دن کی سبزی وغیرہ یہ ہے وہ اور مدرسے سے مولی سے جو اپنا سالن وغیرہ پکاتے ہیں بچوں کے طالب علم کے لیے تو وہ جو بچ جاتے ہیں وہ لا کے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں چوزے وغیرہ بٹھے وغیرہ اور دوسرے ہر قسم کے ہمارے پرندے وغیرہ وہ سارے فل انجوائے سے وہ کھاتے ہیں موسم بہترین ہوا ہوا ہے ہلکہ ہلکے دھوپ بھی آئی ہوئی ہے دیکھیں ہلکہ ہلکے دھوپ بھی آئی ہوئی ہے اور اوپر سے بادل بھی گرج رہے ہیں اب کوئی پتہ نہیں ہے بارش آئے یا نہ آئے لیکن بادل گرج رہے ہیں ہوا ہے ایک ہنڈی یخ بنی ہوئی ہے دوستو اس سال نا جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈالکس وغیرہ تھی اس نے کوئی انڈا بچہ وغیرہ نہیں دیا ہمارے پاس انڈے بچے تقریباً کوئی اپریل میں ہمارے پاس اچھے خاصے انڈے وغیرہ آئے ہیں لیکن اب چار مہینے ہو گئے ہیں چار مہینے میں دوبارہ ہمارے پاس کوئی بچہ وغیرہ انڈا وغیرہ نہیں آئے اب تک لیکن ان چار مہینوں میں ہمارا صرف نقصان ہی نقصان ہوئے ہیں پیشلی ایک دن کی ویڈیو چھوڑ گئے اگلے دن کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہمارے یہاں پہ پیر پیر نے مر چکی ہے پیرو کی وہ مادہ یہ جیسے یہ ہے نا یہ بھی مادہ ہے وہ بھی ہمارے پاس یہ بچہ ہم لے کے آئے ملتان منڈی سے تو اس کے ساتھ کی جو ہمارے پاس بڑی مادہ تھی نا وہ یہاں پہ ایکسپیر ہو گئی تھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اچھا یہ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں توتے وغیرہ توتے وغیرہ بھی ہمارے پاس پورے مکمل سیٹ تھے مادہ یہ ساری مر گئی ہیں صرف صرف چھے یہاں پہ نر بچے ہوئے ہیں اس کیج کے اندر ہم اپنے اس کے مک کے بچے وغیرہ بند کرتے تھے وہ بھی سارے مر گئے ہیں اس کیج کے اندر ہم یہاں پہ مر گئے ہیں وغیرہ اپنی یہ سارے چھوٹے بند کرتے تھے اس میں بھی اچھے خاصے مر گئے ہیں یہاں پہ ہم کونجے وغیرہ بند کرتے تھے کونجے وغیرہ تو ما شاء اللہ ہمارے پاس ہیں پڑی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں فاختہ ہیں فاختہ ہیں دوستو ہمارا کوئی پرندہ اکسپیر نہیں ہوا صرف یہاں سے ہمارے گفلت کے وجہ سے تین چار پرندے اڑ گئے ہیں لیکن یہاں پہ اکسپیر وغیرہ نہیں ہوا آج یہ بھی اڑ گئے تھے شکر ہے یہ واپسی آگئے تھے ہم نے تو امید چھوڑ دی تھے ہم نے کہا لکے کبوتر ہیں کسی نہ کسی کے گھر اتر جائیں گے اور جن کے گھر اتر جاتے ہیں وہ واپسی دیتے نہیں ہیں لیکن یہ الحمدللہ ہمارا پاس واپسی آگئے ہیں فاختہ ہے وغیرہ جب ہم صبح صبح باتیں یہاں پہ بہت پیار ہیں ان کا ساز ہوتا ہے وہ کو جب یہ بولتی ہیں یہ دوستو ہمارے پاس جو کونجے وغیرہ ہیں ان کو بھی کافیر سا ہوگئے ہمارے پاس لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی بچے وغیرہ نہیں دیا بچے وغیرہ ہمیں اس نے دی ہیں پیرو وغیرہ نے پیرو نے اچھے خاصے یہاں پہ بچے نکال لیں اور اچھے خاصے ہم نے بچے دوستوں کو گفٹ بھی کی ہیں یہ والا یہ پھر ہے پیرو لیکن اس کی مادہ سپیر ہوگی اب اس کی مادہ ہمیں لینے پڑے گی جیسے ہی منڈی کا ملتان منڈی کا ہمارا شکر لگتے ہیں وہاں سے جو ہمیں پرندہ اچھا ملے گا دوبارہ پرندے لے کے آنا ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں دوگی پھر رہے ہیں یہ لیا ہم نے جس مقصد کے لیے تھا ہمارا وہ تو مقصد پورا نہیں ہوتا الٹا یہ ہمارا نقصان کر رہا ہے آج کل دیکھیں یہ یہاں پہ ڈگز پھر رہی ہے ڈگز زمین کے اندر مو ڈال کے کچھ اندر کھانے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے جب ہم بڑے والی ہوزی میں پانی ڈالتے تھے وہاں پہ وہ بس وہ ترتی رہتے تھے نیچے سے کچھ یہ نیکے مٹی میں نہ مو ڈالتے ہیں نہ کچھ یہ مٹی کے اندر مو ڈال کے مٹی کو کھاتی ہیں جو کچھ بھی کرتی ہیں کچھ جگہ میں یہ خوش رہتی ہیں کن کو بلا رہے ہو آہ یار ان کو ادھر بلائیں یہ انہوں باہر والے کوئی پکڑ لیں بس ان کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نکل جائیں گے یہ مول صاحب کو گفت ملہ ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کل آپ کو نیو لاغ میں فیلالہ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ وہ دیکھیں سامنے پیرو ٹھہرہ ہوئے ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہی در آج یہ نہیں آرہا چلو پیرو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آتا چلو پیرو پیرو نہیں آرہا اوپر ٹھہرہ ہوئے سبس ہم اس کو بلا رہے ہیں نیچے نہیں آرہا پیرو نراز ہو گئے ملتے ہو گئے ملتے ہو گئے ملتے ہو گئے